دوستو ساتھیو اللہ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہو آج حرمین شریفین میں حجاز ابو قدس میں آج پندرہ شابان کی رات ہے شب برات ہے ہمارے پاس انشاءاللہ آنے والی رات کو ہوگا انشاءاللہ تو یہ بہت عظیم رات ہے بہت عبادت کی رات ہے اور صالحین صلف الصالحین اولیاء صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ لمجمعین حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی انشاءاللہ رضی اللہ عنہ نے اس اپنی غنیت و طالبین میں پورا ایک باب باندھا ہے جس میں پوری ان رات کے فضائل پہ جہن اس باب کے اندر بہت زیادہ کچھ لکھا ہے اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ابو دعوش شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل رکھتا ہے سرکار سے سنانس بن مالک فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے تو شعبان کا روزہ رمضان مبارک کی تعظیم کے لئے ہے اور سیدہ امی سلمہ سلام اللہ علیہ سرکار کریم علیہ السلام کے حرم پاک اماس سائن فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو ماہ شعبان رمضان میں روزے رکھتے دیکھا یہ جہنہ اماس سائن کی یہ بھی جامع ترمدی شریف کی حدیث ہے اب ادواج متحرات میں سے سیدہ امی آئشہ صدیقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ابن واجہ شریف کی حدیث سیدہ امی آئشہ صدیقان سلام اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ میں نے پندروی شعبان المعظم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تمہیں نکلی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ خدشہ ہوا کہ اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر زیادت ہی کریں گے فرماتی ہمہ سن کہ میں نے ارض کیا کہ شاہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادواج متحرات میں سے کسی کے پاہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان المعظم کو آسمان دنیا کے طرف نزول فرماتا ہے جیسا کہ ان کے شان کے لائکے اور بنی کلب کے بکنیوں کے بالوں سے زیادہ افراد کی مغفرت فرماتا ہے سبحان اللہ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے تو سرکاری کری امہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قبرستان پہ لوگ جو جاتے ہیں تو یہ بھی اس رات حضور علیہ السلام کے ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے اور سرکاری کریم علیہ السلام کی سنت ہے یہ تو حضور علیہ السلام بکی شریف کے طرف گئے اور امہ کو فرمایا کہ اللہ تعالی امہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب دیکھا تو سرکاری نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے شان کے لائک دنیا آسمان پہ نزول جلال فرماتے ہیں پھر بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں تو میرے عزیزوں میرے سود ساتھیوں دوستوں میری مائیں بھینیں آج ہرمین شریفین میں پندرہ ہیں تو رات تو دو گھنٹے کا فرق ایک ہی ہے ادھر مدینہ پاک میں مکہ میں بھی وہ رات ہے ابھی پہ تو آج بھی اللہ تعالی کے دربار میں دعا کریں کل بھی انشاءاللہ عبادت کریں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ پندرہ شعبان جو ہوتی ہے پوری جماعت آتی ہے پورے پاکستان سے اور مگر کیا کریں حالات ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس رات کے صدقے میں آسانی فرمائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آقا کریم نے فرمایا جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اس کو قیام کرو اس دن کو روزہ رکھو اور کیونکہ اللہ تعالی اس دن غروب آفتاب سے آسمان دنیا کے طرف نزول فرماتا ہے تو جیسا کہ اس کے شان کے لائے کے فرماتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہائی کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں ہائی کوئی آفیت چاہنے والا کہ میں اسے آفیت عطا کروں اور طلوع فجر تک اس طرح فرماتا رہتا ہے اور یہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں یہ بھی ابن ماجہ شریف کے حدیث ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اتنی عظیم رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کرنے کی توفیق جو ہے نا حضور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہاں کہ یہ شعبان کی پندروی شب ہے اللہ تعالی اس میں بنی کلب کے بکریوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے اور سوا اس شرک کے جس نے شرک کیوں اور دو کے درمیان جھگڑا کرانے والے جو دو آدمیوں کو لڑانے والا ہو اس کے سوا شرک کرنے والے کے سوا اور پاجامہ جو ٹخنوں سے نیچے جو ہیں وہ اوپر جو تکبر کی وجہ سے لٹکانے والے چوتھیں اور والدین کے نافرمان پانچویں شرع پینے والے آدھی اور اس دن میں ان پہ اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا اور یعنی اس دن میں باقی مغفرت سے وہ محروم رہتے ہیں باقی اللہ تعالی سب کی مغفرت بخشہ فرما دیتا ہے اور اس رات میں اللہ تعالی حضرت قواجہ حسن بسیری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مجھے تیس صحابہ سے ملی ہے حضرت قواجہ حسن بسیری رضی اللہ عنہ سے کہ تیس صحابہ کرام رجوان اللہ ایک دونے تیس صحابہ کرام رجوان اللہ تعالی نے مجھے یہ حدیث ملی ہے کہ صلف الصالحین اولیاء صحابہ اہل بیت صحابہ این اس رات میں سو رکات صلاة الخیر پڑھتے تھے پچاس نفل اور سو رکاتیں ہوتی ہیں اور ہر رکات میں وہ اولیاء صالحین دس قل ہو اللہ شریف پڑھتے تھے تو آپ جو ہیں وہ تین تین قل پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی جس طرح کہ کل ہم ہمیشہ بعد جماعت پڑھتے تھے ابھی بھی انشاءاللہ ہر ایک دوست اپنے گھروں میں بعد جماعت پڑھے نفلی نماز تو خود پڑھائے اپنے بچوں کو گھر والوں کو رکھے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں برکت ہوگی رحمت نازل ہوگا تو اس پہ حضور سیدی غونس آزم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ صلاة الخیر کی ہر رکات کے بدلے میں اللہ تعالی بندے پہ ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور حضر ہر نظر رحمت پہ بندے کی ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے اس میں ادنا یہ ہے کہ اس کے سب غنہ معاف فرماتے دیتا ہے تو میرے عزیز دوستو یہ حضور غونس پاک گونی طالبین میں لکھتے ہیں اور کل مغرب سے پہلے دو رکات نفل پڑھنا یہ بھی سالحین اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یاسین مغرب کی نماز کے بعد دو رکاتیں حیاتی میں برکت کے لئے پڑھیں پھر یاسین شریف پڑھیں اور جو دعا ہے اس رات کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں پھر دو رکاتیں پڑھیں خصوصی آفیت کے لئے اور عمر میں برکت کے لئے اور اس کے بعد پھر یاسین پڑھیں اور دو رکاتیں زمین آسمان کی ہر مصیبت سے حفاظت کے لئے پڑھیں چن نفل دو دو کر کے اور بیچ میں یاسین پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ مغرب کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رو رو کے اپنے کریم رب سے دعا مانگے زاری کریں کس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے وہ غفور رحیم ہے اور وہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک دوسروں کو بھی خصوصی جب ابھی تو جا نہیں سکتے ہیں مگر فون کر کے ایک دوسرے رشتے داروں کو دوستوں کو ساتھیوں کو ایک دوسرے کو دعا کے لئے ارض کریں یہ سنت ہے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعن کی بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب سیدنا امیر عمر سائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے بخاری شریف میں ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام سے اجازت لینے کے لئے آئے کمال عمرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کر رہے تھے مگر اجازت سرکار سے لینے کے لئے آئے کیا وہ عمرہ ہوگا مدین پاک میں سرکار کی دربار اقدس میں حاضر ہوئے ارض کے آقا صلی اللہ علیہ السلام میں عمرے پہ جا رہا ہوں اجازتیں اجازت لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں تو سرکار کریم علیہ السلام نے اجازت کے ساتھ کیا فرمایا کہ بھائی عمر اپنی نیک دعوں میں مجھے بھی یاد رکھنا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جملے پہ میں دنیا وما فیہا سب کو پوری کائنات جو کو جس میں قربان کر دوں کہ حضور علیہ السلام کو میری دعا کی تو میری ساتھیوں خود بھی دعا کریں اور مگر دوسرے جو ساتھی ہیں کسی لیے اس سے آدمی کا غمان ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے نیک ہے اس لیے ایک دوسرے سے دعا کروائیں یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ صالحین کی سنت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل کریں اپنے برکت نازل فرمائے اور دعا زیادہ سے زیادہ گھریں دعا عبادت کا مغزہ ہے اور دعا جو ہے وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہیں دعا سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس کو رب نے دعا کی توفیق دے دی تو یقینا توفیق بھی رب کے طرف سے یقین رکھے وہ قبول بھی کرے گا جب توفیق مل جائے تو دعا مانگنے کی توفیق عبادت کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے جب آپ سمجھے کہ ہمیں دعا گڑ گڑا کے اکیل آئی میں رو کے یا اللہ ہر شخص ایسے سمجھے کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے میری خطہ سے یہ ہوا ہے ہر شخص جو اپنا احتساب کرے اپنے جو انبوک کے بولے کہ میں کیا کیا میں نے کیا کیا ایسے نہیں ہر شخص جو ہے وہ اس طرح رو رو کے آج کے آنے والی رات آج رات اللہ تعالی سے دعا گڑ گڑا کے اکیلہ ہی میں اور ایسے سمجھے کہ میں کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اس سے آگے دعا کر رہا ہوں پھر اپنے کریم رب سے بخشش مانگے اور یہ مسئبت سے نجات کے لیے دعا کرے کس لیے کہ ادھر اگر نے لکھا ہے کہ کس طرح پتا پڑے کہ یہ جو مسئبت آئی ہے یہ ہم پہ مسئبت ہے یا عذاب ہے یا آزمائش ہے اگر وہ اللہ سے دور کر دے کوئی بھی مسئبت مشکل بیماری حاجت یا کوئی بھی مسئبت ایسی آئے جو آپ کو اللہ تعالی سے دور کر دے تو مسئبت ہے اگر اس کے آپ اللہ تعالی کے قریب ہو جائیں اور اس کے طرف رجوع ہو جائیں کہ یا اللہ تو یہ مشکل کو ٹال دے تو سمجھو کوئی وہ آزمائش ہے تو میرے عزیزوں میرے ساتھیوں دعا میں لگ جاؤ یاسین شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو اور محبوب کریم علیہ السلام امام فخر الدین راضی حدیث پاک نکل کرتے ہیں یاسین شریف میں ہزار شفا ہزار برکت ہزار رحمت ہزار نعمت ہے اور یاسین شریف پڑھنے والا جوہین اس کو اللہ تبارک و تعالی اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے کرم فرماتا ہے اس کی مشکلیں آسان فرماتا ہے اور جو صبح پڑے شام تک اللہ تعالی اس کو خوش رکھتا ہے جو شام کو پڑے صبح تک اللہ تعالی اس کو خوش رکھتا ہے تو میرے عزیزوں دوستوں قرآن شریف کی قصرت سے تلاوت کریں اور دعا میں مشغول ہو جائیں استغفار قصرت سے کریں زیادہ تر استغفار کریں اپنے غناہوں کی معافی مانگیں کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ دیکھیں کہ جو سائل ہوتا ہے ایک سائل کو آپ بولیں کہ بھئی چھوڑ دو وہ چلا جاگے ایک سائل آپ کے پیچھے لگا بس مجھے تے مجھے تے پیچھے لگا ہوتا آخر آدمی مجبور ہو کر مثال دیتا ہوں بلا مثال تبزیل کہ وہ ان کو دیتا ہے تو بندہ بھی رب ہے میں کہاں جاؤں گا میری بخشے فرما میرے حال پھر ہم فرما میرے مشکلوں کو حل فرما یہ جتنی بھی ہمارے اتنی عظیم رات آ رہیے اور ہم مساجد سے دور ہیں حرمین شریفین سے دور ہیں اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ سارے استغفار کریں دعا زیادہ سے زیادہ کریں نفل پڑھیں صلاة و تسبیح پڑھیں انشاءاللہ کل جو ہے نا کوئی بھی آنے کی تکلیف نہ کرے اپنے گھروں میں پڑھیں انشاءاللہ تعالی ہم صلاة و تسبیح آپ بھی گھروں میں پڑھنا ہم بھی پڑھیں گے ایک تائم رکھیں گے اس میں اجتماعی دعا ترہاں آپ دعا میں ہمارے ساتھ ہو جانا ذکر کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اور دعا میں آمین بار بار کہیں آمین ایک حدیث پاک میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام گزرے تو ایک شخص دعا کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا اختمام کرے تو قبول ہو جائے گی تو صحابی رضی اللہ پوچھا کہ محبوب کس پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین بولے تو رب قبول کر دے گا آمین اس طرح جس طرح قبولت کی مہر جس طرح مہر ہوتی ہے تو اگر کوئی ایک دوسرا آمین دعا کر رہا ہے تو آپ آمین زیادہ بولیں خود بھی آخر میں آمین بولے آمین یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب قریم ہم کو آج کی رات بھی حرمین شریفین میں یہ عظیم رات ہے آج بھی ذکر کریں عبادت کریں نفل پڑھیں دعا میں مشغول ہو جائیں عظیم رات ہے اس لیے کہ آج کی رات حضور سید غنس آزم رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک نکل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو بولا کہ محبوب آپ اپنے چہر مبارک کو اوپر کریں تو میں نے اوپر کے حدیث پاک نکل کرتے ہیں غنس پاک رضی اللہ عنہ تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کے رحمت کے تین سو دروادے کھل ہوئے تھے تین سو اللہ تعالی کی رحمت کے دروادے تو سب سے بڑی کائنات میں اللہ پاک کی رحمت ہے تو آج کی رات کل کی رات جس پہ اللہ تعالی اپنے رحمت کے دروادہ کھول دیتا ہے اور ابن ماجہ شریف کے حدیث کے دنیا آسمان پہ نزول فرماتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنے شان کے لائق نزول رحمت فرمائے تو بندے کا بھی کام ہے کہ اپنے رب کریم کے طرف دعا میں آجزی میں اس انکساری میں تلاوت میں حمد میں درود شریف کے اول آخر دعا میں مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں برکتیں بھلائیں عطا فرمائے اور میں ایک دعا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عسم آزم سے جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے تو میں وہ ایک دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلیں اور سب کی جو جائز مراد پوری فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے فضل اور کرم فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سارے مل کر پڑھیں واتوبو الی استغفر اللہ لازیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوبو الی یہ دعا جو ایک حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو عطا کی تھی اور وہ نابینہ تھا یہ حدیث پاک مشکا شریف کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے کہ وہ نابین تھے صحابی سیدنا عثمان بن حنیف تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراں اس کو آکھیں عطا کی اور اللہم انا اسألوکا واتوجہو الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کتوجہت بکا الی رب في حاجتی هذه لتقدالی اللہم فشفہو فی ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکن عذاب النار ربنا لا تذی قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انکا انتا الوحاب ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفل لنا واترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفل لنا واترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا 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 آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکن عذاب النار اللہم انی اسألوکا يا عالم الخفیتے و یا من السماء بقدرته مبنیت و یا من الارد بعزته مدحیت و یا من الشمس والکمر بنور جلاله مشرکت مدیت و یا مقبلا على كل نفس مؤمنت ذکیت و یا مسکن روح بالخائفین و اہل تقیت یا من حوائج الخلق انده مکدیت یا من نجا یوسف من رک العبودیت یا من لیس له بواب يناد ولا صاحب يخشا ولا وزیر يعتا ولا غیره رب يدعا ولا یزداد على کثرة الہوائج الا کرما وجودا و صلی اللہ علیہ محمد و آل و صاحب انکا علیہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہی آتینی سوالی انکا علیہ کل شئی کدیر اللہم ربنا ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العليم وتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ یا سریع یا کریب یا مجیب یا باسط یا ودود یا حی یا کیوم یا زلرش المجید یا زلرش المجید یا زلرش المجید یا فعال لما يريد اسألک بنور وجہک اللذی ملع ارکان ارشک و بکدرتک اللہ تکدرت بها على جمیع خلقک و برحمتک اللہ وسعت کل شئید لا الہ الا انتا یا غیاس المستغیش آغسنی یا رجاع المؤمنین لا تقطع رجانا یا غیاس المستغیشین آغسنی یا معین المؤمنین آئنی یا محب التوابین تبع علینا یا رجاع المؤمنین لا تقطع رجانا یا غیاس المستغیشین آغسنی یا معین المؤمنین آئنی یا محب التوابین تبع علینا اللہم انکا افو کریم اللہم انکا افو کریم تحب الافوا فافوا ان یا کریم اللہم ان اعوز بکا من جحد البلاء و درک الشکا و سوء القداء و شماتت العاداء اللہم ان اعوز بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجأت نقمتک و جمیع سختک سبحان ربک رب العزت و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین برحمتک یا رحم الراحمین